یہ منظر عقیدت شاہ کی دالت کا تھا جہاں سامنے موجود ایک ٹیبل پر کچھ مائکس کو سیٹ کیا گیا تھا ٹیبل کی دوسری جانب تین کرسیوں پر ڈی پیو صاحب آر سی او صاحب پی پیو او صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے جبکہ ٹیبل کی اس جانب دائیں طرف ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں لگائے سر جھکائے کرسی پر ایس ایچو علی قاسمی بیٹھا ہوا تھا سامنے عقیدت کی ٹیم کیمرہ سیٹ کیے ہوئے کھڑی تھی تو بتائیے مسٹر علی قاسمی کیا آپ نے اس بچی کا کیس سالف نہیں کیا تھا کیا آپ نے یہ کیس سالف کر کے یہ منشن نہیں کیا تھا کہ بچی کا قتل ہو چکا ہے اور پھر اس کی جرم میں اس کا رشتے دار کو حراست میں نہیں لیا گیا تھا عقیدت شاہ کی سخت آواز گونجی تو سب افسران کی نظریں علی قاسمی پر گئی یہ سب جھوٹ ہے میں نے اس کیس کو اکیلے سالف نہیں کیا تھا اور کہیں بھی اس بچی کو ڈیتھ منشن نہیں کی گئی تھی یہ سب اپنی شو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کر رہی ہیں میں بے قصور ہوں علی قاسمی چلاتے ہوئے بولا تو عقیدت شاہ نے ان ناگوار نظروں سے دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کر مضبوط قدم لیتی اس کے سامنے آ کر رکھی یہ سب اگر میں اپنی ریٹنگ کے لیے کر رہی ہوتی نا بیٹا تو تمہیں مار کر جوتوں کے ہار پہنا کر سب کے سامنے لاتی گھٹیا زلین انسان اب اگر ایک لفظ مو سے سچ نہ نکلا تو زبان گودی سے کھینچ لوں گی عقیدت شاہ کے سرد لہجے پر علی قاسمی نے اپنے خوش پڑھتے حل کو تر کیا دیکھئے میڈم ایک تو بینہ کسی ثبوت کے آپ ہمارے بندے کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنا چکی ہیں اسے مجرم ٹھہرا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ہمارا قیمتی وقت بھی برباد کر رہی ہیں اور پھر بینہ اجازت آپ شعبے ریکارڈ کر رہی ہیں ہم آپ کی عورت ہونے کا لحاظ کر رہے ہیں ورنہ آم آپ کی خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں پی پی او کے کہنے پر عقیدت نے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور جس شیٹ اپ لحاظ مائی فوٹ آپ لوگ کے ہوتے ہوئے اس قدر ظلم اور بربیت ہو رہی تھی اور آپ لوگ آنکھیں بند کی ہوئے تھے کچھ ماہ پہلے ایک بچی اگواہ ہوتی ہے اس کی ورسہ تھانے آکر اس کی گمشدی کی رپورٹ درش کرواتے ہیں اب بادزہ آپ کا یہی کابل اس شخص پر اس قدر تشدد اور بربیت ڈھائی جاتی ہے کہ وہ شخصی جھوٹے الزام کو اپنے سر لے لیتا ہے اور عدالت اسے دفعہ 302 کی سزا سناتی ہے بندے کو 302 کی سزا سنا دی گئی ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے اور وہی بچے چند ماہ بعد کسی گروہ سے باز یاب ہو کر زندہ سلامت کھرا جاتی ہے اور یہ ایسا چس صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی کیس سول بھی نہیں کیا اگر انہیں اسی کیس پر میڈل دیا جاتا تو تب یہ کیس انہوں نے اکیلی جان نہیں سول کیا ہونا تھا اور ہی بات ثبوت تو کی تو یہ لے ثبوت اور جھٹلا کر دکھائیں ذرا مجھے میرا دباہ خراب نہیں جیسے شخص کا ہر جرم ثابت ہونے کے بعد یوں زندہ سلامت رہنے دوں یہ کیس آرمی والوں کا تھا انہوں نے آپ کی اس کابل افیسر کے فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر بہت سے درندوں کو جہنم واصل بھی کیا اور بچیوں کو باز شعب بھی کروایا ہے اب دینے جواب اکیدہ شاد نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہیں فائل پٹکنے کے انداز میں ان افسران کے آگے رکھی تو ان کے چہروں کے رنگ پل میں زرد ہوئے میرا سوال آپ سے ہے ڈی پیو صاحب آپ تو ہیڈ آف پولیس ایریا ہیں کہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے تھانے میں کس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں اتنی ہی اندھیر نگری ہے کہ آپ سب اندھے ہو گئے تھے کہ یہ سب دیکھ بھی نہ سکے پی پیو صاحب اس صوبے کی پولیس افیسر ہے نا کیا ایک بار بھی زہمت کر کے ان دھانوں اور جیلوں کا روح نہیں کیا کیا وہاں کے کیا حالات ہیں کیسا سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے یا ابا صاحب لوگ اندھا دھند اپنی تجوریاں پیٹ بھنے میں مسروب تھے غریب عوام جائے بھاڑ میں ان کے ساتھ ہوا ظلم کون سا ظلم ہے ان کا تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ وہ غریب ہے پیسہ نہیں ہے تو آواز کیسے اٹھائیں گے آپ لوگ کے مقابل کیسے آئیں گے تو دیکھیں ناظری ہمارے افسران کے پاس کوئی جواب نہیں رینالہ خروض سے چیچا ونتنی کے ایریا میں یہ پہلی بچی تھی اس کے علاوہ بھی لاداد بچیوں کے ڈراب سین اگواہ قتل اور زیادی کے کیس ہے جن میں صرف دس بارہ ہی رپورٹ ہوئے ہیں باقیوں کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو بتا دی جلوں کی رینالہ خروض اور سائی وال کے درمیان جو پٹی ہے اس میں وہی گنڈے نمال لوگ ہیں جو اپنی پاور پیسے کا استعمال کر کے غیر قنونی طریقے سے قنون کی آنکھوں میں دھول جھونگ کر اپنی مرضی کے افسران کو تائنات کرتے ہیں یہ ایسا جو علی قاسمی انہی کی پیداوار ہے حیران کن بات یہ ہے کہ نہ ہی بھار سے آ کر کوئی یہاں تائنات ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کہیں اور جا کر تائنات ہوتے ہیں بچی کے اغواہ ہونے پر ان کے ورسہ لوحکین کو دھر لیا جاتا ہے یہ درندہ نمال علی قاسمی جس جگہ پہلے تائنات تھا وہاں ایک ابھیہ نامی بچی اغواہ ہوتی ہے بات اتا اسی کے دادا کو بچی کے اغواہ زیادر قتل کے کیس میں دھر لیا جاتا ہے اس ادھیر عمر شخص کو اس قدر ظلم کا نشانہ بنا جاتا ہے کہ وہ اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے کہ میڈیا افسران کے سامنے اپنی اپوتی کے اغواہ زیادر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیتا ہے اور یہ سب کلمانے والا کون ہوتا ہے یہی علی قاسمی ہوتا ہے جس کے ظلم کو برداشت نہ کر پاتے اس قدر گھنونہ الزام اپنے سر لے کر وہ اس کا اطراف کر لیتے ہیں اور بعضہ انہیں علی قاسمی کی ان کی بہادری پر میڈیا کے سامنے میڈل سے نواز آ جاتا ہے میرا سوال نہ ہی پی پی او او سے ہے نہ ہی ڈی پی او او صاحب سے ہے میرا سوال ہمارے پی ایم صاحب سے ہے حضرت عمر فروڈ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کہنا ہے کہ ان کے دور ایک قومت میں اگر کتہ بھی دریاء کے کنارے پر مر گیا تو اس کا حساب انہیں دینا ہوگا حضرت عمر فروڈ رضی اللہ تعالیٰ نہ جن سے بہتر حکمران نہ آیا نہ آ سکے گا ان کی مثالیں ہمارے پی ایم صاحب دیتے ہیں کیوں نہیں جانتے کہ وہی حکمران قیامت کے دن کے حساب سے کس قدر ڈرتا تھا حضرت عمر فروڈ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک بہترین حکمران ہونے کے باوجود حساب کے دن سے ڈرتے تھے ہم میڈیا والے چاہے ریٹنگ کے لیے ہی کرتے ہیں مگر جرائم کو اور مجرم کو دکھاتے تو ہیں کیا یہ نیوز نہیں دیکھتے یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح لیڈ کلاس کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والیوں کو حیراز کیا جاتا ہے مسلم بچوں اور بچیوں کو آئے دین زیادے کا نشانہ نہیں بنایا جاتا اس شو کا مقصد آپ لوگوں میں ڈر پیدا کرنا نہیں تھا نہ ہی آپ لوگوں کو اپنے ملک کے انصاف سے بد کمان کرنا ہے بلکہ اگاہ کرنا تھا کہ نہ امید نہ ہو اگر شیطان نے کہا تھا کہ وہ قیامت تک اپنے رب کے بندوں کو بھٹکانے کا کام کرے گا تو ہمارے رب نے بھی قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے بندوں کو معافی مانگنے پر ماف کرے گا ان کی رہنمائی کرے گا اشکین ماننے ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پر اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں حق اور سچ کی راہ میں چلنے والے ہیں اگر یہاں علی قاسمی جیسے درندے ہیں تو موسم چودری جیسے سوئر بھی موجود ہیں جنہوں نے بغیر کسی گرز کے پاک آرمی کو ان کے خلاف ثبوت دیئے اپنی جان کی پرواہ یہ بغیر اگر ظلم ہے تو ظلم کے خلاف لڑنے والے اسے مٹانے والے بھی ہیں میں حیران ہوں کہ جس مرد کو اپنے رب نے ہم عورتوں سے ایک بلند درجہ اتار رکھائے اس سے محافظ قرار دیا ہے عورتوں کا ان کے تابع کیا ہے پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ محافظ کی بجائے حوث پرست بن کر اپنی حضتوں کے لٹیرے بننے لگے مرد کو مردانگی اور طاقت کا پیکر سمجھا جاتا ہے اگر یہ مرد پر محصر کرتا ہے کہ وہ اپنی مردانگی کو کس طرح ثابت کرتا ہے ایک حوث پرست عزتوں کو تار تار کرنے والا بن کر یا ایک محافظ بن کر ان عزتوں کی حفاظت کر کے یہ گمراہی دین سے دوری پر یا دل میں انسانیت کے ختم ہو جانے پر ہوتی ہے یہ سوال تو شاید سوال ہی رہے گا مگر میری حکومت و عدالت سے درخواست ہے کہ اس درندے کو سخ سے سخ سزا سنائی جائے دو ماہ بعد موسم چودری جانے کے بعد ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا بس اس کے جانے کے بعد ایک ہفتہ اس کا ذکر خبروں میں ہوا تھا اس کے بعد ایک آرمی افیسر حویلی آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ موسم چودری جن کے خلاف ثبوت دی ہیں وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں موسم چودری کی حفاظت کے لئے اسے آرمی کی کسپری میں رکھا ہوا ہے جیسے وہ مجرم پکڑے جائیں گے اسے حویلی بھیج دیا جائے گا اس بات پر صلاح الدین صاحب کا سینہ فخر سے چھوڑا ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے کس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا اور ان بچیوں کو بات شعب کروایا جبکہ حیات کو یہ سن کر خوشی تو ہوئی تھی موسم چودری کی جان کو خطرے میں سن اپنی جان لب پر آ گئی تھی اور ایک آیت تھی جو اپنی پیدائش کے پہلے دو دن تو نہ روئی مگر اس کے بعد اب تک وہ ایک پل کے لئے بھی خموش نہیں ہوئی تھی دن و رات بخار میں تبتی و روئے جاتی تھی نور بیگم کا کہنا تھا رونے میں تو وہ حیات کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے مگر فکر کی بات یہ تھی کہ اس کا بخار کسی طور پر کم نہیں ہوتا تھا وہ مصوم جان جس قدر صحت مند پدائش کے وقت تھی اب اس سے آدھی رہ گئی تھی حیات اور صلاح الدین نور بیگم نے کوئی ہاسپیڈل کو حکیم نہیں چھوڑا تھا مگر اس کا بخار نہ اترا نور بیگم کا کہنا تھا کہ اسے نظر لگ چکی آج پھر حیات اور صلاح الدین صاحب شہر آئے تھے آیت کی دوا لینے رات آیت کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ رنگت نیلی پڑھنے لگی اپنی بیٹی کی تکلیف پر حیات تڑپ اٹھی حیات پتر دھوپ میں کھڑی نہ ہو گاڑے میں جا کر بیٹھ جانا میں دوا لے کر آتا ہوں صلاح الدین صاحب نے حیات کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو حیات نے اس بات میں سر ہلایا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی پارکنگ کی جانا بڑی سوچوں کا مہور میشہ کی طرح موسم چودری کی ذات تھی جس نے پلڑ کر ایک بار بھی خبر نہ لی تھی وہ جو بیٹی بیٹی کی رٹ لگائے رکھتا تھا وہی بیٹی دن با دن مر رہی تھی وگر اس شخص نے پلڑ کر ایک بار نہیں پوچھا تھا موسم چودری کی جدائی بیٹی کی بیماری نے حیات کے چہرے پر سجی رہنے والی مسکرات کو نوچ پھینکا تھا وہ موسم چودری یا حیات کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ نے جانے کہاں تھا جبکہ حیات کا دن رات اپنی بیٹی کے ساتھ ترپتے ہوئے گزر رہے تھے دل میں ستم گرس سے لاکھ شکوے تھے کیا اس کے پاس وہاں موبائل تک نہیں تھا کہ وہ گھر ایک بار فون کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں ہی پوچھ لے تھا حیات کا سارا دن گاؤں کے مسائل اور رات آیات کے ساتھ جاگتے گزرتی تھی اپنی بیٹی کو ترپتہ دیکھ حیات کا دل پھٹنے والا ہو جاتا تھا شایستہ بیگم کا فون آیا تو انہیں بتایا یمان اور روب ابھی ہنیمون سے واپس نہیں آنے چاہتے جس پر حیات نے اپنی بہن کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے لاکھ دعائیں کر ڈالی اب تو راتیں آیات کے ساتھ جا کر گزرتی یا موسم چودری کی حفاظت تو واپسی کے لیے دعائیں کرتے گزرتی موسم چودری کو ہمیشہ حیات کے آگے سخت چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا تھا کسی دکھ اور تکلیف کو حیات تک نہیں آنے دیتا تھا آج اس قدر بے خبر تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی کس قدر دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہیں حیات اور ماں جی اس مسوم کو بیمار سمجھتی تھی مگر وہ مسوم تو اپنے اس باپ کی تکلیف پر ترپ رہی تھی جس کے لمس کو ایک بار محسوس کیا تھا اس باپ کیلئے ترپ رہی تھی جو ملک سے باہر ہوشو خور سے بگانا ہاؤسپیرل کے بیڈ پر مشینوں میں جھکڑا ہوا تھا جو فرض نبھاتا نبھاتا رشتوں سے اس قدر دور ہو گیا تھا حیات نے پارکے میں آکے ایدگیر نگاہ دھڑائی تو ڈرائیور اور کار نصر نہ آئی اگست کی جلا دینے والی دھوب میں کھڑی وہ ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی تھی کہ تب ہی نگاہ باہر سڑکی دوسری جانب کھڑی اپنی کار پر گئی تو کندوں پر موسم چدری کی لی اجرک کو اچھے سے لپیٹ کر آئیات کو نرمی سے خود سے الگ کر کر اس کا رویا رویا سرک چہرہ دیکھا آئیات کی نقوش میں موسم چدری کو دیکھتے حیات نے اپنے لب اپنی بیٹی کے ماتھے پر رکھے اسے خود میں بھیج لیا اور تیز قدم لیتی سڑکی جانب آئی ابھی حیات کے آگے بڑھتی کہ دائے جانب سے کار آتی دکھائی دی جسے دیکھ حیات نے ایک قدم پیچھے لیے تاکہ وہ کار گزر جائے اور پھر وہ گزرے سڑک پر اس قدر ٹریفک نہ ہونے کی برابر تھی جبکہ سڑک کے دوسری جانب کچھ سٹال لگے ہوئے تھے ان کے پاس حیات کی کار کھڑی ہوئی تھی وہ کار تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی مگر یہ دیکھ حیات کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ کار حیات کی جانب آ رہی تھی ابھی حیات کو سمجھتی وہ کار سڑک کے بیچو بیچ سے مرتی حیات کی جانب آئی حیات سے وہ اس قدر شدت سے ٹکرائی کہ حیات آئے سمیت کئی فٹ دور جا گری جبکہ وہ کار دیوار میں جا لگی یہ سب اتنا چانک ہوا کسی کو سمجھنے کا موقع نہ ملا کسی کو امید تک نہ تھی کہ سڑک کے بیچو بھی جلتی کار کہ سڑک کنارے کھڑی آت کو ہٹ بھی کر سکتی ہے سڑک پہ اس وقت جیسے قیامت ہی آگئی تھی اگست کی آگ برساتی دھوب میں آنکھ سی تپش لیے گرم سڑک پر موسم چودری کی جن جان اور چھوٹی جان خود سے لطپت پڑی تھی حیات کے خون سے لطپت وجود سے کچھ فاصلے پر موسم چودری کی چھوٹی جان بے جان پڑی ہوئی تھی جس پر موسم چودری آنچ پر داشت نہیں کر سکتا تھا وہ آج زخموں سے چور چور سڑک پر لہو لہان تھی مگر وہاں کوئی موسم چودری نہیں ہی تھا جو اس کے لیے تڑپ جاتا آج پورے تین ماہ بعد موسم چودری کو ہوش آیا تھا ہوش میں آتے اس کا پہلا سوائج یمان شاہ روپ کے بارے میں تھا جس پر کرنل نے بتایا کہ یمان شاہ ایک میشن پار ہے مگر روپ کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتایا جبکہ بعد موسم چودری کی حیرانگی کی وجہ بنی وہ تھی کہ اس کا کسی دوسرے ملک ہونا جس پر کرنل نے بتایا بہت سی تنظیمیں ڈرائگو کو ڈھونڈ رہی تھی ڈرائگو کا ہونا ان کے لیے موت کے فرشتے سے کم نہیں اور یہ پہلا ملک نے موسم چودری کو کئی ممالک میں بھیجا گیا تھا اس کی حفاظت کے لیے اس کے قومے میں ہوتے ہوئے بھی کئی بار اس پر اٹیک ہوئے تھے جس کو سن کر موسم چودری نے اپنے واپس جانے کے بارے میں کہا تو کرنل نے کہا وہ ایک ہفتے تک واپس جا سکتا ہے جس پر موسم چودری کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہا ڈرین گئی آنکھوں کے سامنے اس لاہدین صاحب کی ناراضگی آئی نور بیگم تو وہ سیکنڈ میں منا سکتا تھا اب تو موسم چودری کی چھوٹی سی جان بھی تھی جو اس کی سفارش کرے گی آیت کے بارے میں سوچتے موسم چودری کا دل خوشی سے جھوم ہوتا اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ اٹھا تھا حیات کی ناراضگی کا سوچ کر بری طرح لب کچلتے اپنی بے ساختہ نم ہوتی آنکھوں کو حیرانگی سے دیکھا اپنی آنکھ سے نکلتے آنسو کو صاف کر کے آیت کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کتنی بڑی ہو گئی ہوگی کیسی تکتی ہوگی اپنی بیٹی اور بیوی کی بارے میں سوچتے موسم چودری کا دل کبھی خوشی اور کبھی دکھ سے پھٹنے کو تھا دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کرے حیات کے پاس پہنچ جائے یہ ایک ہفتہ موسم کی جان نکال رہا تھا اس لئے کرنل سے چھپ کر اپنے بندے کو بھیج کر ایک دن بعد کی ٹکٹ کروالی اب وہ بس جلدہ جلد حیات کے پاس پہنچنا چاہتا تھا کرنل صاحب کے آفیس میں اس وقت خموشی چھائی ہوئی تھی ٹیبل کی ایک جانب کرنل نواز احمد یمان شاہ کے سالف کیے گئے کیس کی فائل کو ریڈ کر رہے تھے تو دوسری جانب اس طرابی کیفت میں بیٹھا یمان شاہ کرنل صاحب کے فائل جلدہ جلد ریڈ کرنے کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کیس کے بعد اسے یہاں سے جانے کی اجازت تھی اور اس وقت یمان شاہ کے جذبات جیل کی سکیدی کے جیسے تھے جسے بینہ جرم کے سزا دے کر جیل میں بند کر دیا ہو پھر وہ ہر لما یہاں سے نکلنے کی کوشش دعائیں کرتا رہا ہو کتنا تڑپا تھا وہ روپ کے لیے اپنی ڈیوٹی سے فری ہو کر در سے چور بدن لیے نین سے سرخ خون چھلکاتی آنکھیں لیے وہ برگیڈی اور کرنل آفیس کے باہر ان سے ملنے کے لیے انتظار کرتا رہتا تھا اور جب وہ آتے تھے تو وہ ان سے ایک بار روپ سے ملنے یا صرف اسے دیکھ لینے کی اجازت مانگتا تھا مگر ہر بار اسے منع کر دیا جاتا تھا جس پر یمان شاہ کے خون کی گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا اب گزرتا ایک ایک سیکنڈ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا دل تو چاہ رہا تھا فائل کرنل صاحب سے چھین کر اس کے پھار کر سوٹھکڑے کر دے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی خود پر رہ رہ کر تب چڑھ رہی تھی کیوں اس فائل کو بنایا بنا ہی دیا تھا اتنی پیچز کا کیا اچار ڈالنا تھا کیا موت پڑی تھی مجھے یہ دس پیچ کی فائل بنانے کی ایک پر سے سب لکھ دیتا یہ تو شاید اگلے دس سالوں تاک اسے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایک پر بھی کیوں موں سے بتا دیتا کہ ایک کو یہاں ٹپکایا ایک کو وہاں لڑکایا کہانی ختم دانت پیس کر دل میں دل خود کو کوستے ہوئے کہا سجائیا نظروں سے کرنا نواز احمد کے جھکے سر کو دیکھا مجھے گھونا خود کو کوستنا بند کرے میجر جمان شاہ ورنہ یہ نہ ہو کہ خود کو گھوننے کی سزا پر آپ کی ڈیوڈی ایک مہینہ اور بڑھا دوں کرنل کے سخت لہجے پر یمان شاہ نے ہر بڑھا کر نظریں گھمائی ویلڈنڈ ینگ وائے ہمیں آپ سے یہی امید تھی جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کیس کے بعد آپ کو جانے دیا جائے گا تو اب آپ جا سکتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیوں جانے نہیں دیا گیا کرنل صاحب کی بات پر یمان شاہ نے چونک کر انہیں دیکھا ڈریگو وائلڈ وولف اور جنڈ گری ان کے باقی کی ٹیم بہت سی تنظیموں کی نظر میں آ گئے تھی ڈریگو خوش میں نہیں تھا ورنہ وہ خود سب سنبھا لیتا اس لئے ہمیں آپ لوگوں کے لئے فیصلہ کرنا پڑا آپ کو ایک میجر کی ایڈنٹیٹی دینا بھی اسی کا حصہ تھا انہیں یہ بتانا تھا کہ آپ کسی ڈریگو کی ٹیم کا حصہ نہیں بلکہ ایک فوجی ہیں کیونکہ وہ تنظیمیں اس بات سے ناواقف ہیں کہ ڈریگو ایک آئی ایس آئی کا بندہ ہے وہ انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی تھی مگر جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ڈریگو حق کا ساتھ دیتا ہے تو انہیں وہ خود کے لئے خطرہ لگا تو وہ ڈریگو اس کی ٹیم کو ختم کر دینا چاہتے تھے آپ کی سیفٹی اور آپ کو مضبوط بنانے کے لئے آپ کو پی ایم اے میں جبکہ اروپ کو سیو ہاؤس اور موسم کو آٹ آف کنٹری بھیجا گیا مگر اب خطرہ ٹل چکا ہے ہمارے جوان ان کی آنکھوں میں دھول چوکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان کی نظروں میں اب ڈریگو کی ٹیم ختم ہو چکی ہے اس لئے آپ لوگ اپنی روٹین پر واپس آ سکتے ہیں اور یہ رہا آپ کی میسیس کا اڈریس آپ جا سکتے ہیں ان کے پاس کرننواز احمد کی سنجیدہ لہجے پر یمان شاہ نے سر اثبات میں ہلایا جبکہ روپ کے ذکر پر دھڑکنے بے ترتیب ہوئی تھی کرنن صاحب کے ہاتھ سے اڈریس تھاما تو یوں محسوس ہوا جیسے ہفتے کلیم ہاتھ لگ گئی ہو جس پر کرننواز احمد نے مسکرا کر سر دھڑکا جبکہ یمان شاہ ایک ہی سیکنڈ زائے کیے بغیر روپ کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا یمان شاہ نے مطلوبہ ڈریس پر پہنچ کر عید گرد نگاہ دھڑائی تو روپ کہیں دکھائی نہ دی کرننواز احمد نے بتایا تھا کہ وہ سیف ہاؤس میں تھی لیکن دو دن پہلے اسے ڈریگو کے آرفنج میں بھیج دیا گیا تھا یمان شاہ کندے پر بیگ لٹکائے آرمی یونی فارم پہنے بے چینی سے ایک ایک روم میں روپ کو ڈھونڈ رہا تھا ہر جگہ دیکھنے پر روپ کہیں نہ دیکھی تو قدم بیسمنٹ میں مجود سکرل ہاؤس کی جانب بڑھائے تیز اس قدم لیتا پہلے ڈریگو کے آفیس پھر بلیک روم مگر روپ کہیں نہ دیکھی اب قدم راہ داری سے ہوتے اپنے آفیس کی جانب بڑھ رہے تھے قدموں کی چاپ سن کر بے ساختہ یمان شاہ کے قدم رکے دھڑکنے بے ہنگم ہوئی سانس روکے یمان شاہ ان کی قدموں کی واس کو اپنے قریب آتا محسوس کر رہا تھا ہواسوں پر چھا جانے والی روپ کی مقصود خشبو محسوس کر کے یمان شاہ نے گہری سانس پھری بائیں ہاتھ بڑھا کر بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تین ماہ پہلے ہوا اپنا نقصان یاد آیا تو آنکھیں پل میں نم ہوئی گلے میں کانٹے سے چپتے محسوس ہوئے یس نہیں اس کی ضرورت نہیں میں فائل بھیج دوں گی بس ایک دو دن کام رہ گیا ہے روپ جو موبائل پر اپنے سینئر سے بات کرتی اپنے آفیس سے باہر آ رہی تھی اپنے سامنے یمان شاہ کو دیکھ ساکت رہ گی بے جان ہوتے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا تو راداری کی سناٹے میں اتاش پیدا ہوا جس کی آواز پر یمان شاہ نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی اور روپ شاہ کو دیکھا جو نم آکھوں میں بیج گنی لیے یمان شاہ کو دیکھ رہی تھی ہونٹ بری طرح سے کچھ کہنے کے لیے پھر پھڑا رہے تھے جبکہ ہواس حلق میں ہی دم چھوٹ چکی تھی جسے دیکھ یمان شاہ کی ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہت آئی کتنی تکلیف کتنا درس سہا ان دونوں نے اگر ایک ساتھ مل کر وہ سب چیزوں کا سامنہ کرتے تو شاید یہ بات اتنی معنی نہ رکھتی مگر یہ جو جان لیوہ حجر ان کے درمیان آیا انہوں نے روح کو بھی چھلنے کر ڈالا اور روح جذبات سے چور لہج میں سرگوشی کی تو روح کی آنکھوں میں بھل بھل آنسو بہنے لگے ہاتھ بری طرح کپ کپ آنے لگے جبکہ گلابی بھر بھرے لف کچھ کہنے کی چاہ میں بری طرح پھڑ پھڑا رہے تھے جسے دیکھ یمان شاہ نے اپنا بیک نیچے پھینک کر قدم روح کی جانہ بڑھائے روح کی دونوں ہاتھوں کو تھام کر جھٹکا دیا اور انہیں اپنی پوشت پر باندھ کا روح کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا پوری شدت سے روح کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی سانسے روح کی مدھم چلتی سانسوں سے الچھا دی جبکہ روح ابھی بھی بیش گینی سے یمان شاہ کی جان لیوہ شدت بھرے لمس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھے یمان شاہ کی بھرتی شدت نے اپنے ہونے کا یقین دلایا تو روح نے اپنی گریفت یمان شاہ کے گد مضبوط کر دی رہ داری کے سناٹے میں دونوں کی دھنکی کے مانے چلتی سانسوں کا شور برپا تھا اپنی شدتوں میں روح کی شدت کو محسوس کر کے یمان شاہ نے روح کی کمر کی گد اپنے بازو لپیٹ کر اسے دیوار سے پین کیا اسے دیوار کے ساتھ پین کیا جبکہ ہونٹ ابھی بھی روح کی ہونٹوں سے جدہ نہ کیے تھے ایک دوسری کی گربت میں مدھوش ہوتے وہ سب کچھ پراموش کر چکے تھے روح کی مہختی سانسوں کو کترہ کترہ خود میں انڈیل تھے یمان شاہ شدت سے اپنی طلب پوری کر رہا تھا مان روح کی بکرتی سانسوں کو محسوس کر کے یمان شاہ نے روح کو سانس لینے کی محنت دی تو روح نے تڑپ کر یمان شاہ کو پکارا مگر یمان شاہ کچھ بھی کہے بغیر دوبارہ سے جھپتا کہ روح نے یمان کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی لمبے لمبے سانس لیتی اتح پتل ہوتی سانسوں کے ساتھ قربت کا خمار لیے سرکڈوریاں والی آنکھوں میں جذبات کا تھاٹھے ماتا سمندر لیے یمان شاہ کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنی مخروطی امولیوں سے چھوٹے اپنی روح تک اس احساس کو محسوس کرنا چاہا جبکہ یمان شاہ نے روح کو اپنے حساب میں لے کر قدم اپنے آفس کی جانے بڑھائے اور روح کو سوفے پر بٹھا کر اپنے سینے میں بھیج لیا تمہیں اندازہ ہے کہ زندگی کس قدر تڑپا ہوں میں تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے تمہیں محسوس کرنے کے لیے کس قدر عذیت میں مبتلا رہا ہوں میں ہر لمحہ تمہاری یا تمہاری فکر میں گزرا اور ہر لمحہ نے مجھ اس بات کا احساس دلائیا کہ یمان شاہ کو روح شاہ کے بغیر نہیں جی سکتا روح کو خود میں بھیجتے لہجے میں جنون لیے کہا تو یمان شاہ کی جنونی انداز پر ایک لہمے کے لیے روح ساکت رہ گئی تب ہی کچھ یاد آنے پر یمان شاہ نے روح کو کندر سے تھام کر اپنے روح بروح کیا آنکھوں میں ترپ لیے روح کے چہرے کو دیکھا اپنی خدری انگلیوں کو روح کے چہرے پر پھیرتے اس دن کی زخم کو دیکھنا چاہا جس پر روح نے بری طرح پلے لپ کچھ لے بائے جانے جبرے کے پاس مندول ہوئے زخم کا نشان دیکھ یمان شاہ کو اپنا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا سکتی سے جبرے بھیج کر اپنی خون چھلکاتی آنکھوں کو روح کے زخم کے نشان پر ٹکائے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا تو روح نے سکتی سے اپنی آنکھیں میچ لی یا مان شاہ کے سلکتے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے پوری جسم میں سنسناہت دھوڑ گئی عروب نے اپنے دونوں ہاتھ یمان شاہ کے کندوں پر رکھ کر اپنی گری گرین آنکھوں کو واہ کیا کچھ بولو گے نہیں تمہیں پتہ ہے تمہاری آواز سننے کے لیے کتنا تڑپا ہوں تمہارے ان ہونٹوں سے مان سننے کے لیے بہت تڑپا ہوں میں تمہارے اس گھسے پٹے لیکچر کو بہت یاد کیا تمہاری سکانے اور بلیک سیارڈی کو بھی بہت یاد کیا تمہاری شدتوں کو بھی یاد کیا تمہاری ہر بیواکوفی کو یاد کر کے مسکر آیا اور تمہاری تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کر کے تڑپتا رہا ہوں میں اور جب تم میرے سامنے اس قدر قریب ہو کے ہاتھ بڑھا کر تمہیں چھولوں تمہاری روح میں شامل ہو جاؤں مگر اس وقت میں صرف تمہیں سننا محسوس کرنا چاہتا ہوں روح چہرہ گر روح کی گرد میں چھپائے اپنا شدت بھر علم چورتے گھمبیر بہجر لہجے میں سرگوشی کی تو اروح نے اپنی مخروطی امولیاں یمان شاہ کے بالوں میں الجا کر موسیقی